اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کا محضبان سجادہ عمر دوستو آج کی یہ ویڈیو نہ اہل افراد کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے دو تین چار منٹس کی یہ ویڈیو ہوتی ہے آپ ادھوری چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس سے آپ کا بلکل فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جن جن افراد کو احساس امرجنسی پروگرام نے ابھی تک رقم نہیں ملی ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ ویڈیو ان افراد کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے جن افراد کو ابھی تک رقم نہیں ملی تو دوستو آج کی یہ ویڈیو ان افراد کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ جن لوگوں کو ابھی تک میسج 81 سے میسج رسیب نہیں ہوا جن لوگوں نے کسی اور نمبر سے میسج دیئے تھے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری رقم ابھی تک آئی ہے یا نہیں آئی وہ لوگ جو ہیں وہ سینٹس کا چکر لگا لگا کر تھا گئے ہیں یا بلکل ہی گھر میں بیٹھ گئے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کونسی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس احساس امرجنسی کیش کی آخری تاریخ بتانے لگا ہوں جو کہ سانیا نشتر نے کلیر کر دیا ہے کہ اس تاریخ سے پہلے پہلے آپ تمام لوگوں کو رقم رسیب ہو جائے گی دوستو آج آگے جانے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر دبائیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ آسانی سے دیکھ سکیں دوستو تو آئیے چلتے ہیں منٹ ٹاپک کی طرح دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کونسی ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اکتیس جولائی اکتیس جولائی دوستو یہ آخری تاریخ ہے سانیا نشتر صاحبہ نے یہ کلیر بتا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ کتیس جولائی ہے کیونکہ اس میں عید کی چھکیوں سے پہلے پہلے آپ کو رقم تمام پورے پاکستان میں ساب لوگوں کو رقم دے دی جائے گی دوستو حکومت کی جانب سے یہ میسیج دیا گیا ہے کہ اکتیس جولائی سے پہلے پہلے تمام اہل افراد کو رقم دے دی جائے گی کیونکہ عید کی چھوٹیاں ہیں اس سے آگے عید کی چھوٹیاں ہیں اس لیے وہ اکتیس جولائی سے پہلے پہلے یہ پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ مرحلہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع کریں گے جس میں سیکنڈ کیس دے دی جائے گی دوستو اکتیس جولائی سے پہلے پہلے جو اہل افراد ہیں مطلب جو بھی اہل افراد ہیں جنہیں میسیج رسیب ہوا ہے یا نہیں ہوا جنہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اہل ہیں یا نہیں وہ سینٹرز میں جا کر اپنا شناختی کارڈ نمبر چیک کروائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے سمجھ میں ہو کہ ہم نہ اہل ہیں لیکن ان کی رقم ان کے کارڈ میں آئی ہوئی ہو ان کے اکاؤنٹس میں آ چکی ہو تو دوستو یہ آپ نہ بھولئے اکتیس جولائی کے بعد یہ مرالہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے میں خود سے نہیں کہہ رہا یہ آپ اس بات کا یقین کر لیجئے اور اس میں آپ کو بتایا گیا ہے اس میسیج میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ اکتیس جولائی سے پہلے پہلے رقم رسیب کر لیں آپ نے قریبی سینٹرز میں جا کر اس رقم کو رسیب کر لیں حکومت کی جانب سے یہ میسیج دیا گیا ہے دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اللہ حافظ اللہ نگے بان